اسرائیل کی اسلامتی ہو اور آپ سب کی اسلامتی ہو اب دنیا میں جہاں بھی ہیں کسی بھی ملک میں ہیں کسی خطے میں ہیں کسی گاؤں میں ہیں کسی اس گاؤں کے آگے کسی زمین پہ ہیں کسی مربع پہ ہیں کسی بھی حصے میں ہیں اس پوری کائنات کے اندر آپ کو کرسمس اور نیا سال مبارک ہو خداوند آپ کو بہت سارے اور کرسمس دکھائے آپ کو خوشیاں دے آپ اپنے عزیزوں کو مل سکیں آپ کو وسائل دے اور آپ دوسروں کے لئے بھی خداوند کے نام کو جلال دینے کے لئے اور صحیح کرسمس کا جو مزہ ہے جو انجوائے ہے جو انجائیمنٹ ہے جو روحانی طور پہ تسکین ہے اس کو آپ حاصل کر سکیں اپنے وسائل دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے اپنی خوشیاں دوسروں کے ساتھ شیئر کر کے تو آج ہم دیکھیں گے اپنی برکت کے لئے کہ خداوند کی زندہ پاک لام میں جو لکھا ہے خداوند جس سمسی کی پدیش کے حوالے سے وہ ہم ایک پڑھیں گے لوکا کی انجیل سے مقدس لوکا کی انجیل اس کا پہلا باپ اور اس کی انتیس آیت سے ہم بتیس آیت تک پڑھیں گے تیتیس تک خداوند کا پاک لام ہمیں کیا کہتا ہے اس کو ذرا ہم دیکھیں گے انجیل مقدس میں سے جس میں خداوند جس سمسی چاروں انجیل میں جہاں جہاں خداوند جس سمسی کی پدیش کا واقعہ میں ملتا ہے اس میں ہم دیکھیں گے اور یہ خداوند جس سمسی کے زندگی کی انتعلق جو چار کتابیں ہیں انہی میں یہ واقعہ ترجہ ہے لوکا اس کا پہلا باپ اور اس کی انتیس آیت وہ اس کلام سے بہت گبرا گئی وہ اس کلام سے بہت گبرا گئی اور سوچنے لگی کہ یہ کیسا سلام ہے یہ کیسا سلام ہے فرشتہ نے اس سے کہا فرشتہ نے اس سے کہا آئے مریم خوف نہ کر فرشتہ نے کہا پھر میری بات کو سنیئے فرشتہ کہا کہ آئے مریم خوف نہ کر کیونکہ خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے خدا کی طرف سے تجھ پر فضل ہوا ہے اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور دیکھ تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا تو حاملہ ہوگی اور تیرے بیٹا ہوگا اس کا نام یسو رکھنا اس کا نام یسو رکھنا وہ بزرگ ہوگا کیا ہوگا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا وہ بزرگ ہوگا اور خدا تعالیٰ کا بیٹا کہلائے گا اور خدا خدا اس کے باپ دوت کا تخت اسے دے گا خدا بند خدا کیا کرے گا اس کے باپ دوت کا اس کے باپ اس کا باپ کون ہے دوت ان کی آپ نسل کو دیکھئے کہ یہ سمسی کہاں سے آیا تو کیا ہوگا اس کا تخت اسے دے گا اور وہ یقوب کے گرانے پر اب تک بادشاہی کرے گا اور اس کی بادشاہی کا آخر نہ ہوگا یہ دنیا کا واحد بادشاہ جو اسمانوں اسمانوں کا بادشاہ بھی ہے زمینوں کا بھی اور پتال کا بھی کہ جس کی بادشاہی ختم نہیں ہو سکتی ہم نے دیکھا ایک بہت بڑے بادشاہ کے بھی بادشاہی ختم ہوئی اس کا بیٹا اس کے آ گیا بہت سالوں سے تھا وہ بادشاہ اسے جانا ہے لیکن واحد بادشاہ ہے جس کا نام یسو ہے جس کی بادشاہی کبھی ختم نہیں ہوگی اور اس کی جو پدیش ہوئی اور فرشتہ نے کیا مقدسہ مریم کو میسیج دیا وہ بھی ہم نے سنا کہ خدا ہمیں کس طرح وہ سارے راستے ہمارے لئے کھولتا ہے جو کرسمس کی حقیقت ہے کرسمس کا مطلب کیا ہے پہلے تو ہم یہ جانے گے پہلے بھی آپ جانتے ہیں آپ پھڑا سا اس کو دوبارہ آپ ریوائز کریں گے دوبارہ اس کو ہم دیکھیں گے کرائیسٹ مسیح یسو ماس عبادت دعا کرنا ورشپ کرنا کیونکہ پرانی آٹھوڈیٹس کلیسیوں میں کیتھلک کلیسیوں میں کرائیسٹ ماس مسیح کی دعا مسیح کی ورشپ مسیح کے لئے اس کی پدیش کی اُس چیزوں کو ہم یاد کرتے ہیں اُس پدیش کی خداوند یسو مسیح کے پدیش کی جو باتیں ہیں اُن کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اُس ساری چیز کو جو وہاں پہ ہمیں ملتی ہیں انجیلیم قدس کے حوالے سے ملیں کہ یسو مسیح کی پدیش کی اس طرح پر ہم وہ عبادت کرتے ہیں وہ ہم عبادت کرتے ہیں جو ہمیں یسو المسیح کی پدیش کے اندلت ملتی ہیں اُس کا ہم کہتے ہیں کرائسٹ مان کریسمیس یعنی ایسی عبادت جو یسو مسیح کی پدیش کے حوالہ سکھی جائے یسو مسیح کی آنے پہ اس کا چونکہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے اور وہ ہی اس کی سلطنت کی آخیر نہ ہوئی وہ ہی بادشاہ ہے جو تھا اور جو ہے اور جو آنے پہ وہ ہی بادشاہ جو اب تک بادشاہ کہلاتا ہے اور اب تک ہی بادشاہ رہے گا اب دیکھیں میرے زیزوں باپ نے کیا کیا باپ نے اپنا اکلوتا بیٹا دیا کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا تاکہ جو کو اس پر ایمان لائے خلاق نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے میرے زیزوں ہم دیکھتے ہیں پھر کیا کیا بیٹے نے اپنی زندگی دے دیا ہے لوگوں کے لئے ان کی نجات کے لئے ان کی بخشش کے لئے ان کی خوشیاں کے لئے ان کو دکھوں سے نجات دینے کے لئے چھٹکارہ دینے کے لئے تو کیا کیا اب بیٹے نے کہا اس نے اپنی جان قربان کر دیا ہم گناہگار لوگوں کے لئے سلیب کے اپنے پدائش کا مصد ہمیں کہاں برا نظر ہوتا ہے کہاں پہ نظر آتا ہے سلیب کے اختتام جہاں اس نے اپنی جان دی بے گناہ تھا سلیس تھا اس نے کوئی گناہ نہیں کیا سب نے گناہ کیا ماں سوائے مسیح کے ہم دیکھیں اس کرسمس کے موقع پر خدا خداوند ہمیں ایک اس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے آج میں اپیل کرنا چاہتا ہوں دنیا کے تمام مسیحوں سے وہ ان کے پاس کروڑہ ڈالرز ہیں بلینئرز ہیں ملینئرز ہیں اور وہ خداوند کے لئے دے رہے ہیں خداوند کی خدمت کے لئے خداوند کی خشنودی کے لئے اور اپنی سیڈیسفیکشن کے لئے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لئے برکتے لینے کے لئے جو سمانی طور پر روحانی طور پر خاندانی طور پر میری ان سے درہاست ہے کہ وہ اس موقع پر خداوند نے جو آج ہمیں موقع بخشے ہے کرسمس کا پسچیس دسمبر کو ایک مقرر کیا دن پوری دنیا نے مطفقہ طور پر تو اس کے لئے آج ان کے لئے وہ دروازے کھولیں ان کے لئے اپنی پاکٹوں کو کھولیں ان کے لئے اپنی ان جو بکس ہیں دولوں سے بڑے ہیں ڈالوں کے ان کے لئے کھولیں جو مجبور ہیں جو پریشان ہیں جو بیمار ہیں جو ہسپتالوں میں پڑے ہیں جو جیلوں میں پڑے ہیں جو ایڈی سی میں پڑے ہیں جن کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے پہنے کو کچھ نہیں ہے اصل زندگی کیا ہے اصل کرسمس کا میسج کیا ہے دوسروں میں خوشیاں بانٹنا دوسروں کے ساتھ اپنی خوشی شیئر کرنا اگر آپ خوش ہیں اچھا کھانا کھا رہے ہیں تو دوسرے کو بھی اچھا کھانا ضرور کھلائیے اگر آپ روز نہیں کھلا سکتے تو آج اس موقع پر اس مہینے میں اس سیزن میں ضرور کسی کو اچھا کھانا کھلائیں جو آپ خود کھا رہے ہیں ہم انسان ہیں اس میں کوئی تفریق نہیں ہے تو خدا نے اگر آپ کو اس قابل کیا ہے آپ کے پاس ہیں پیسے آپ تو آپ کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور کھانا شیئر کریں اگر آپ اس کو مہینے کے لیے دے سکتے ہیں تاکہ وہ خود کھائے اس سے اور اچھی بات کیا ہو سکتی ہے دو مہینوں کے لیے دے سکتے ہیں تین مہینوں کے لیے سال کے لیے وہ بے روزگار ہے اس کے پاس روزگار نہیں ہے اس کے پاس مسائل نہیں ہے تو خدا مند آپ کو برکت دینے کو ہے اسے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے میری ان سے ترحاست ہے ان تمام تنظیموں سے جو یسو کے نام سے کہلاتی ہیں ان چرچس سے جو کہ پہلے بھی کر رہے ہیں اور ابھی بھی ضرورت ہے کہ دنیا کے ممالک میں جو پرسیکٹر کریسچن لوگ ہیں جو مسئیبت زدہ ہیں جو مشکلات کا شکار ہیں جو مسئیبتوں میں گرے ہوئے ہیں بری طرح مسئیبتوں کا شکار ہیں پھنس چکے ہیں پرابلمز میں ہیں جیلوں میں ہیں ایڈی سی میں ہیں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے کرسچن ممالک میں جہاں بھی دنیا کے یہ ڈیفرینس ہے تقسیم ہے دنیا کی ان کی جیلوں میں ایڈی سی میں وہ برائے کرن ان کو ضرور وزٹ کریں ان کے لئے کھانا لے کر جائیں ان کے لئے پیسے لے کر جائیں ان کے لئے کپڑے لے کر جائیں اور خاص طور پر میری درہاست ہے ملیشیا کے لئے سری لنکا کے لئے اور تھائی لینڈ کے لئے جہاں پہ بہت سے مسیحی لوگ بہت سے پرسیکیوٹر لوگ ایڈی سی میں ہیں جیلوں میں ہیں تو میری درہاست ہے ان تمام لوگوں سے خدا کے لوگوں سے جو خدا سے پیار کرتے ہیں جن کو خدا نے بڑی برکات سے نوازا ہے بڑی برکات دی ہیں ان سے میری درہاست ہے کہ وہ ضرور ایک دن اپنا وقت نکالیں اس کرسمنس سیزن پر اور ایڈی سی کو جیل کو ضرور وزٹ کریں اگر آپ سری لنکا میں آئے تو پھر بھی آپ ضرور وزٹ کریں اگر آپ ملیشیا میں ہیں تو ضرور وزٹ کریں اور اگر آپ بینک آکھ میں ہیں تو آج کے دن میں بہت سے لوگ پھر ایڈی سی جائیں گے جن میں بہت سے بچے ہیں تیش بچے ہیں خل پکڑے گئے داست دسمبر کو سارا کرسمنس تو ان کا شتم ہو گیا ان کی خوشیاں گئیں ان کی خوشیوں کو لٹائیے ان کی مدد کیجئے ان کا اپنے خوشیوں میں شریک کیجئے ان کے لئے کھانا لے کر جائیے ان کے لئے کپڑے لے کر جائیے ان کو آپ جو بھی دے سکتے ہیں آپ ضرور کیجئے یہ اپنے آپ کو ریلیکس کیجئے خداوند آپ کا برکت دینے کو ہے بہت تھوڑے پیسوں کی ضرورت ہے آپ کو وہاں تک جانے کے لئے تو میری تمام باقی ممالک میں امریکہ میں انگلینڈ میں پورے یورم میں آسٹریلیا میں جہاں بھی ایڈی سی ہیں اور جو پرسیکیوٹر لوگ ہیں بچارے جن کو صرف مذہب کے نام پر ازادی کے نام پر بولنے کے جرم میں سزائے مل رہی ہیں بگت رہے ہیں وہ ویزا نہ ہونے کی پرابلم میں بگت رہے ہیں اس جرم میں پکڑے گئے ہیں لیکن وہ یورنوں کے تحت ہیں ان کے مصیبتوں کے پہاڑ ہیں میری آپ سے درہاست ہے کہ اس کرسیمس کے موقع پر مت ان کو بھولیے میں یہی کہوں گا کہ آپ کو جو بھی خدا نے وسیلہ دیا جو بھی میڈیم دیا جو ذریعہ دیا آپ ان تک پہنچیں اور ضرور جائیں اور یہ پتہ چلے کہ مسیح محبت کیا ہے ہم ثابت کریں کہ مسیح محبت کیا ہے مسیحت دوسروں کے لئے ہے مسیح دوسروں کے لئے آیا ہے جو اسے استاتے تھے ان کے لئے آیا ہے جنہوں نے ان کو سلیب دیا تو اس نے اپنے جان پر بان گیا ان کے لئے ان سب کے لئے ہم سب کے لئے اس نے اپنے جان پروان کی تو میری اس کرسمیس کے موقع پر آپ سے استعداد ہے کہ آپ جائیں اور جو ہندوستان اور پاکستان جیسے پسماندہ اور غریب ممالک میں لوگ ہیں جن کو خدا نے برکت دی ہے وہ بھی ضرور جیبوں میں جائیں ایک دن مقرر کریں کچھ فرق نہیں پڑتا آپ کو سال میں ایک دن کے لیے آپ ان کے لیے کھانا لے جائیں ان کے لیے کپڑے لے جائیں ان کو عبادت کروائیں گیت گائیں ان کے ساتھ جا کر اور انہیں خوشیاں دینے کی کوشش کریں وہ اپنی زندگی کا مقصد پائیں گے اور جو لوگ اپنی زندگی کے مقصد سے واقف ہیں ان کو خدا بڑی برکت دیتا ہے کیونکہ زندگی کا مقصد کیا ہے اور ان کا مسیحی ہونا کیوں ضروری ہے وہ کیوں مسیحی ہیں مسیحی کا مطلب ہے دوسروں کے لیے دوسروں کے لیے جینے والا دوسروں کے لیے خدمت کرنے والا دوسروں کے لیے مرنے والا جو مسیحی نے ہمیں کلام سکھایا ہے جو اس کی انجیلی مقدس نے ہمیں پیغام دیا ہے جو اس کی بائبل مقدس ہے پرانے اندامہ میں جب میں پیغام ملا ہے کہ ہم دوسروں کے لئے ہیں مسیحی لوگ دوسروں کے لئے ہیں اپنے خاندانوں کو دیکھیں آپ کی نرازگی ہے تو اس کو بھول جائیں اگر وہ ضرورت مد ہے کسی ہسپیڈل میں ہے کسی بھی جگہ پہ ہے اس کو وزرڈ کریں اگر آپ نے پورا سال اس کو وزرڈ نہیں کیا تو کرسمس کا یہی میسیج ہے کرسمس کا یہی پیغام ہے کہ آپ اس کے پاس جائیں جہاں آپ اپنے ہشوہ شرط کے لئے اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں اچھے اچھے کپڑے پہن رہے ہیں اور دوسرے دون غریبوں کو بھی جن کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے جو پرسیکیوٹڈ ہیں جو مسیبہ زیادہ ہیں مشکلات کا شکر ہے ان کو بھی آپ ضرور وزرڈ کریں ان کو ملیں تاکہ ان کو کچھ حوصلہ ہو ان کو پتا چلے کہ ہاں ہم بھی مسیحی ہیں اور ہمارا مسیبی ہمارے لئے آیا ہے چند لوگوں کے لئے نہیں آیا ہے یہ سمسی کا پیغام سب کے لئے ہے اس نے کہا کہ ہے محنت اٹھانے والوں اور بوجھ سے دبے ہوگئے سب لوگوں میرے پاس آؤ میں تمہیں ارام دوں گا یہ سمسی ارام دیتا ہے وہ ارام کے لئے ہمارے ارام کے لئے ہمارے پیس کے لئے اس دنیا میں تشریف لائیں تو اس کرسمس کا مقصد کرسمس کا موضوع ہمارا فوکس ایسے لوگ ہیں بلبلہ رہے ہیں کھانوں کے لئے دود کے لئے پینے کے لئے پانی کے لئے جو ایڈی سی میں بیٹھے ہیں جلو میں بیٹھے ہیں آپ میری آپ سے استعداء ہے میں آپ سے بنتی کرتا ہوں خداون کے لئے کہ آپ اپنے کرسمس کو اس کی طرف لے جائیں اور ان لوگوں تک پہنچیں جن کو آپ کی ضرورت ہے آپ جس بھی طریقے سے ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں جو بھی آپ ان کو دینا چاہتے ہیں جو آپ کے بس میں ہے اور آپ سے اوپر ہے آپ سے فلو ہے وہ ضرور ان تک پنچائیں تاکہ وہ بھی کرسمس کی خوشیاں شیئر کر سکیں وہ بھی انجائے کر سکیں وہ بھی ان کو بتا ہو گیا کرسمس ہے دو دن بعد کرسمس ہے پانچ دن بعد کرسمس ہے اور ہمیں یہ ہمارے ساتھ لاب شیئر کیا گیا ہے کرسمس کا تو میری آپ سے استعداء ہے کہ ہم نے جو کچھ مقدس انجیل میں چاروں انجیلوں میں سیکھا ہے پڑھا ہے اس کی پدہش کے واقعات کو جانا ہے تو ہم اس پر عمل کرنے والے بھی بنیں اور ہم بھی دوسروں کے لیے اس کرسمس کے موقع پر ضرور اپنا حصہ ڈالیں اسرائیل کی اسلامتی ہو اور وہی خدا جو ہم سب کا خدا ہے آپ کی بڑی مدد کرے مسیح یسو کے نام سے آمین اور ایک بار پھر آپ کو کرسمس کی خوشیاں مباری آمین شریف موسیقی